جے دیکھئے فرینڈ جے اور سوال کی سوکس کے لیے جان ہے آن لی سوکس کے لیے تو آج ہم اس کلر سے اور اس کلر سے سوکس بنائیں گے اور پوری لگ تک بنائیں گے اوپر تک پہلے ہم نے بنائی تھی وہ تھوڑی نیچے تھی پہر میں پوری آتی ہے آج ہم جو بنائیں گے اس کی اوپر ہم لگ بنائیں گے پھر ہم اس کا نیچے پیر بنائیں گے فرنٹ کا پھر نیچے اسی کلر کا بیس دیں گے تو آپ یہ والی وول لے سکتے ہیں جے دیکھئے سو گرام کا یہ آتا ہے اور پی جے سیونٹی فائیو لکھے ہیں لیکن جے فیفٹی کا گولہ آ جاتا ہے تو اس سے اور اس سے کیونکہ یہ جو بھول ہے جے ٹوٹتی نہیں ہے جلدی جتنا مرجی کھیچو یہ ٹوٹے گی نہیں بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور only socks کے لیے ہی ہوتی ہے تو چلیے پھر اس سے اور اس سے بلو کلر سے ہم بناتے ہیں سندر سا جراب کا بھوٹ کا جوڑا یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ لڑکے بھی پہن سکتے ہیں لڑکیاں بھی کیونکہ کئیوں کی اوپر لیگز میں تھند لگتی ہے کئیوں کو تو ان کے لیے ہے ہمیں فرمیش آئی تھی کہ آپ پیر کو ہی کور کرتے ہیں لگ کو کور کیجئے اوپر تک تو اس کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں اور پانچ اور شے نمبر والوں کو آ جائے گی اگر آپ نے بڑی بنانی ہے تو بڑی بنا سکتے ہیں چھوٹی بنانی ہے تو چھوٹی بنا سکتے ہیں تو اس سے ہم بھندے ڈالیں گے اور اس کا ہم اوپر بورڈر بھی دیں گے سیدھے اُلٹے کا بورڈر بنیں گا جیسے ریڈی میڈ سوکس آتی ہے تو اس کے لیے ہم بھندے ڈالیں گے پھورٹی سکس ایسے بھندے ڈالتے جائیے اور سیدھے اُلٹے کا بورڈر بنانا ہے یہ دیکھئے ایسے بھندے اور کتنے ڈالیں گے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے یہ پھورٹی سکس بھندے آئیں گے یہ دیکھئے ہم نے پھندے ڈال لیے ہیں پھندے ہم نے فورٹی سکس ڈال لے ہیں اور اس کا اب ہم بورڈر بنائیں گے یہ رائٹ سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ ہے تو بیک سائیڈ سے بورڈر کیسا بنانا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک پھندہ اُلٹا ایک پھندہ سیدھا ایک پھندہ اُلٹا تو ایسے کرتے کرتے آپ نے پوری سلائی بنانا ہے سیدھا پھر ایک پھندہ اُلٹا پھر ایک پھندہ سیدھا تو ایسا بورڈر بنانا ہے آپ نے بورڈر اور جو بیک سائیڈ آئے گی ہماری وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بیک سائیڈ میں اُلٹے پہ اُلٹا سیدھے پہ سیدھا اُلٹے پہ اُلٹا ایک بورڈر کی شیپ ہم نے دینی ہے جتنی لیگز کے لیے چاہیے اُتنی آپ بنا سکتے ہیں تو ہم پہلے بورڈر بنا لیں بورڈر بنانے کے بعد پھر ہم آگے آپ کو اس کے اُلٹا سندر سا دوسرے کلر کا ڈزائن بتائیں گے یہ دیکھئے ایسے یہ دیکھئے فرینڈ ہم نے بورڈر بنا لیا ہے بورڈر دیکھئے کترہ سندر بن کے آیا ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے جے اس کی رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جے کتنی اس کی ہم نے لیندھ رکھی ہے جے دیکھئے تین انچ اس کی لیندھ رکھی اگر آپ اور زیادہ پیر کو اور چھ انچ بھی بنا سکتے ہیں اُوپر ہے نا تو ہم نے تین انچ بنا دیا ہے اور ہماری ٹوٹل جو سلائی ہے وہ ہے دو چار چھے پھر دیکھئے کیمرے کے آگے دو چار شے آٹ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیس بائیس اور چوبیس چوبیس لائی نہیں چوبیس لائی بنائی ہے اب ہم بیک سائیڈ سے دوسرا کلر لگا لیں گے کیسے بھوننا ہے اس سے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تو فرنز اب ہم باورڈر نہیں بنیں گے ہم ایک کلر لگا کر بلکل پوری سلائی اُلٹی بنائیں گے ایسے ایسے کلر لگا لیں گے اور اُلٹی سلائی بننی سٹارٹ کر دیں گے یہ دیکھئے ایسے تھریڈ کو ہم ایسے ہی لگا لیتے ہیں اور جو یہ بیچ تھریڈ ہوتا ہے اس کو بیچ میں لے آتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ بائنڈ بھی کر سکتے ہیں تو آپ بائنڈ کر لیجئے ایسے کر دیں گے تو اس کو پورا کور کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کلر کو جو تھریڈ ہمارا نکلا ہوا تھا اس کو پورا کور کر لیا ہے اور اب ہم پوری سلائی ایسے ہی بنا دیں گے اور یہ تھریڈ نکلتا نہیں ہے اور کہیں دیکھتا بھی نہیں ہے جو دیکھئے ہم نے بیک سائیڈ سے اُلٹی سلائی بنا لی ہے اب آتے ہیں رائٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں ہم نے ایک پھندہ سیدھا سلپ کرنا ہے اور دوسرے پھندے کو اُلٹا بننا ہے تو دو پھندے ہم اُلٹے گنیں گے پیچھے کریں گے تین پھندے ہم سیدھے بنیں گے ایک دو اور تین تین پھندے سیدھے دو پھندے اُلٹے پھر تین پھندے سیدھے ایک دو اور تین پھر دو پھندے اُلٹے ایسے ہم نے پوری سلائی بنانی ہے جو دیکھئے دو اُلٹے تین سیدھے دو اُلٹے تین سیدھے دو ایسے کرتے کرتے بنائیے جو دیکھئے تین سیدھے دو اور تین تین سیدھے دو اُلٹے تو ایسے ہمارے برابر فندے آگئے اب ہم نے اس کلر سے نہیں بننا ہے تو اس کو ہم ہٹا دیں گے اور اسی کلر سے ڈیزائن کو بنائیں گے تو چلیے پھر اب جو سیکنڈ سلائی ہے وہ فرسٹ سلائی تھی جس سیکنڈ ہے دو سیدھے آئیں گے اب جو اُلٹے تھے وہ سیدھے آگئے اور جو سیدھے تھے وہ ادھر اُلٹے دکھیں گے تو تین اُلٹے آئیں گے دو سیدھے تین اُلٹے دو سیدھے تین اُلٹے تو ایسے ہم نے ایک پوری سلائی بنانی ہے اُلٹے پہ اُلٹے سیدھے بے سیدھے جو دیکھئے فرنٹ ہم نے ایک فندہ بڑھا لیا تھا 46 فندے تھے 47 فندے ہو گئے ہیں تب ہی دو اُلٹے آئے ہیں اور جہاں بھی دو اُلٹے آئے ہیں تو 47 فندوں میں ایک design adjust ہوا ہے آگے اے نائن نمبر پہ ہم بون رہے ہیں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے فرسٹ دو فندے اُلٹے بوننے ہے تھریڈ کرنا ہے پیچھے اب ان تین فندوں کو اِلٹھے سلائی ہے اس فندے کو اُپر سے تپا دینا ہے تپا دیا جیسے ہی فندہ تپائیں گے اس کو سیدھا بونیں گے ہے نا ایک فندے کو جیسے تپائیں گے پھر ایک ہم جالی ڈال دیں گے اور اس کو پھر بون لیں گے تو تین کے تین فندے بن گے پھر بیچ میں دو فندے اُلٹے آئیں گے تھریڈ کریں گے پیچھے اب جو یہ تین فندے ہیں ان کو ہم نے ٹپانا ہے فندے کو کیسے یہ لاسٹ والے کو اُپر سے تپائیں گے تو دو فندے بچیں گے اب دو فندے بچے ہیں تو ایک سیدھا بنیں گے پھر جالی ڈال لیں گے اور ایک اور سیدھا بن لیں گے تو ایسے ہم نے پوری سلائی میں ڈیزائن بناتے جانا ہے یہ دیکھیں ایسے بنائیے جی دیکھیں فرنڈ ہم لاسٹ میں آگے ہیں لاسٹ میں تھرٹ کریں گے پیچھے اور تین فندوں میں سے ایک کوٹ پائیں گے سیم ڈیزائن اس کو سیدھا بنیں گے جالی ڈال لیں گے اور سیدھا بنیں گے اور لاسٹ میں دو فندے پھر اُلٹے بنیں گے تو ایسے یہ ڈیزائن اڈجیسٹ ہو گیا ہے اب آتے ہیں اس کی فورت سلائی میں فورت سلائی ہم نے سیدھے پہ سیدھے اُلٹے پہ اُلٹے بنانے ہے دو سیدھے تین اُلٹے تین اُلٹے کیسے بنائیں گے ایک تو اے اُلٹا ہے ایک جالی یالہ پیچھے سے بنیں گے ایک ساتھ میں اور اُلٹا ہے تین اُلٹے تھریڈ پیچھے دو سیدھے تین اُلٹے ایک دوسرا جالی یالہ پیچھے سے بنیں گے جالی ڈال لیں نا ہم نے اے پیچھے سے بنیں گے ایسے پھر تیسرا پندہ تین اُلٹے پھر دو سیدھے پھر تین اُلٹے ایک اے پیچھے سے بنیں گے دو اور اے تین تو وہی آ گیا تین اُلٹے اور دو سیدھے یہ ایسے ہی پوری سلائی بنیں گے یہ دیکھئے فور سلائی کمپلیٹ ہوگی ہے اب آتے ہیں فیفت سلائی میں فیفت سلائی میں پھر ہم نے اُلٹے پہ اُلٹے سیدھے پہ سیدھے دو فرسٹ والے اُلٹے پندے تریڈ پیچھے اب ان تین پندوں کو سیمپل پھر اُسی طریقے سے بننا ہے جیسے ہم نے فرسٹ میں بننا تھا تو چار چار سلائی کا ڈزائن ہے تو پھر ہم نے ایسی ہی بنانی ہے سلائی جو ہم نے سٹارٹنگ میں بنائی تھی ایسے تین سیدھے دو اُلٹے اور تین سیدھے اور دو اُلٹے یہ دیکھئے سیم ڈزائن چار سلائی کا بن گیا تھا جہاں سے لے کے یہاں تک جالی کو بنانا چار سلائی دو چار اب کیا کرنا ہے پھر وہی ایک سلائی بنائی ہے پھر اُلٹی سیم اُلٹے پہ اُلٹے سیدھے پہ سیدھے پھر یہ بھلا ڈزائن بنانا ہے تو ہم پہلے سیدھے پہ سیدھے اُلٹے پہ اُلٹے فرسٹ سلائی پھر سیکنڈ مطلب فور سلائی پہلے بنی یہ فیفت سلائی ہے پھر سیکنڈ سلائی آئے گی ایسے کر لیجئے فور کے بعد فیفت ہے سیکنڈ اُلٹے پہ اُلٹے سیدھے پہ سیدھے یہ دیکھئے چھے سلائی میں بن گیا ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ چھے چھے سلائی میں بن گیا اب ساتھویں سلائی میں پھر وہ ہی کرنا ہے فندوں کو چینج کرنا ہے تو تھریڈ کریں گے پیچھے اب ان تین فندوں میں سے پھر اس فندے کو ایسے کریں گے اور ایک فندہ سیدھا بنیں گے اور اس کو جالی ڈالیں گے تین فندے ہوگے تین کے تین پھر دو بیچ میں سیمپل پھر وہ ہی کریں گے جو ہم نے ڈیزائن بنایا تھا تو ایسے کرتے کرتے ہم پورا ایک ڈیزائن ایسا ہی بناتے جائیں گے آگے آگے تو جی دیکھئے فرینڈ ہم نے ایک دو اور ایک تیسرا تھرڈ شروع کیا تھا سلائی مطلب ایک کبر کیا ہاں نا تو جو ٹوٹل سلائی ہے ہماری اس کے بیچ میں وہ ہیں ایک دو تین چار ایک ڈیزائن ایک دو تین چار دو ڈیزائن ایک دو تین چار تین دیزائن تین بار دیزائن بن گیا ہے اور چار ٹوٹل ٹویل سلائی ہے ٹویل سلائی بننے کے بعد اب ہم رائٹ سائیڈ میں ہیں اور ہم نے فندوں کو ڈوائیڈ کر لیا ہے فندوں کو ڈوائیڈ ہم نے 47 فندے گئے تھے 46 سے سٹارٹ گیا تھا ایک فندہ ہمیں ڈیزائن کے حساب سے بڑھانا پڑا تو 47 فندوں میں 16 فندے اور 16 ادھر رکھے ہیں اور بیج میں ہم نے 15 فندے رکھے ہیں ٹوٹل کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے 1 2 3 ڈی بھی در ہے اور ساتھ میں ایک اُلٹا فندہ ہے 3 اب ان فندوں کو ہم بنیں گے لیکن پہلے ہم اس سلائی کو بھی بنیں گے جو ہماری سلائی چل رہی ہے اس کو بنتے ہوئے تھریڈ لے کے آگے آئیں گے اب یہ سلائی ہماری سیمپل ہے 3 سیدھے 2 اُلٹے 3 سیدھے 1 2 3 2 اُلٹے 1 2 3 اور اس کے ساتھ ایک اُلٹا فندہ ہم بنیں گے only 1 یہ ہمارے ادھر شوٹ جائیں گے اور تھریڈ کریں گے پیچھے اور مارک لگا لیں گے جہاں بھی اب یہ جو آگے کے فندے ہیں ان کو بھی ہم نے ایسے ہی بننا ہے جیسے بننا ہے ایک اُلٹا مارک کے ساتھ تین سیدھے ایک دو اُلٹے تین سیدھے یہ ہمارے پندرہ فندے ہیں باقی جو سائٹوں میں ہیں وہ ہمارے سکسٹین سولہ سولہ فندے ہیں اب تین فندے پھر ڈیسائن کے سیدھے اور اس کے ساتھ ایک فندہ اُلٹا بس اب ہم نے اسی پورشن کو آگے بننا ہے اتنا بننے کے بعد تین ڈبی بنانے کے بعد آگے کا پورشن سیم بننا ہے تو تین انچ تو ہم نے نیچے بورٹر بننا ہے جو دیکھئے تین انچ اور آگے جو ہم نے ڈبائیڈ کرنے ہے فندے وہ ڈیڑھ انچ ہم بننا ہے ڈیڑھ انچ بننے کے بعد ہم نے کیا کئی بار بول آگے پچھے ہو جاتی ہے موٹی پتلی جو ہم اس صاحب سے بتا رہے ہیں اب جیسے ای فندہ ادھر سیدھا تو ہم اس کو سیدھا ہی سلپ کریں بنیں نہیں چین دیں جہاں پہ اور تین اُلٹے فندے ہیں اُلٹے پہ بنتے ہیں تو جہیں سے واپس آگے ہم آگے نہیں گئے ادھر نہیں گئے واپس آگے سلائی کو کمپلیٹ کر لیں دو سیدھے تین اُلٹے اور مارک کے پہلے ایک ہی فندہ سیدھا ہے جو اس میں آتا ہے اور یہ 15 فندے ہیں 2 4 6 8 10 12 14 15 اور جو ادھر فندے ہیں وہ 16 ہے 2 4 6 8 10 12 14 اور 16 16 فندے ادھر ہیں اب جہی سے پھر ہم واپس آجائیں اب ہم مارک ہٹ بھی سکتے ہیں وہ آپ کی مرجی جو بیگنر ہے وہ مارک کو نہ آٹا ہے اب یہ اُلٹا دکھ رہا اُدھر سے سیدھا بھنا ادھر اُلٹا دکھ رہا تو اُلٹا ہی سلپ کریں سلپ کر کر کریں پیچھے اور اب ہم ڈیزائن بنائیں اُلٹے کو سلپ کر کے اُدھر کیا اور تین پھندوں کا ڈیزائن بنائیں تو ایسے آگے آگے ہم نے وہ ہی ڈیزائن بناتی جانا ہے جہاں ڈال لیں گے جالی اور تین کے تین پھندے بن گئے پھر دو اُلٹے اے پھندہ اُپر سے ٹپانا ہے اور ڈیزائن کو بنانا ہے اور اس کو گمانا ہے تو ایسے اے بھی بن گیا پھر دو افندے اُلٹے اور تین پھر ایسے اور ایک پھندہ اُلٹا جو ادھر سے اُلٹا بنا جائے گا وہ ادھر سے سیدھا سلپ ہوگا جہ دیکھئے اسی لئے چین بڑھیں تو اس کو سیدھا ہی سلپ کریں ایسے سلپ کیا تھریڈ اپنی طرف کیا اور جیسے پھندے ہیں ویسے بننے ہے تین اُلٹے دو سیدھے ایسے کرتے کرتے ہم بیچ کا ڈزائن بنائیں جتنے انچے بنائیں وہ آپ کو ناب دکھا دیں اس پورشن کو آپ الگ سلائیوں میں بھی ڈال سکتے ہیں اونلی اس کو بنتے جائیے تو جتنا پیر کی لیند ہے اتنی آپ نے بن لینی ہے یہ دیکھئے ہم نے بیچ کا بھاگ بن لیا ہے ادھر بھی ایک دو تین لائنے ہیں ایک دو تین اور بیچ میں تری لائنے ہیں اور ٹوٹر فندے ہمارے جو ہیں دو چار چھ آٹ دس بارہ چودہ اور پندرہ پندرہ فندے ہیں اور سوڑا سوڑا فندے ہیں ایسے ہم نے ڈوائیڈ کیا تھا جہ اوپر کا بورڈر ہے لیگ کا اور جہ آگے کا پارٹ ہے ہم نے ساڑھے پانچ انچ بن لیا ہے آپ اپنے پیر کے پیر کا سائز بنا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے جہاں تک چھوڑ دیا ہے تھریڈ کو جہاں سے ہم تھریڈ کاٹ دیں گے اور پھر سے تھریڈ لگائیں گے اور فندے اٹھائیں جیسے ہی ہم نے تھریڈ کو کاٹ تو اب ہم جہاں تک تو ہم نے سلائی بھونی تھی جہاں تک ہم نے سلائی بھونی تھی اور جہاں ابھی نہیں بھونی ہے تو برابر کرنا ہے ایسا تو اتنی بھونی ہوئی ہے لیکن آگے سے ہم فندے اٹھائیں گے جتنے اے چین بنی ہے اپ کو اس میں سے دو دو فندے اٹھائیں گے اسی سے ہم فندے اٹھائیں ایک تو سپیس جو جہاں نہ بنے اس کے لئے فندہ اٹھائیں گے ایسے پھر آگے فندہ اٹھائیں گے ایسے تو ہم ایک ایک کر فندہ اٹھاتے جائیں گے جو دیکھیں جے اٹھایا پھر آگے کی چین کا فندہ اٹھا لیا جے پھر آگے کی چین ڈبل چین اٹھا رہے ہیں ایسے سلائی سے اٹھاتے جائیں اور بھونٹے جائیں تو ہم 24 فندے اٹھا لیں جتنی ہماری چین بنی ہے کیونکہ 48 سلائی تو بنی گئی ہے ایسے کرتے کرتے ہم فندے اٹھا لیں گے ایسے آپ سلائی سے بھونٹے اٹھا سکتے ہیں ہم آپ دکھا رہتے ہیں کیسے ایسے سائیڈ سے اٹھائیے پہلے اٹھا 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 پورے ٹوٹل فندے اٹھا لیں یہ دیکھ فندے اٹھائے ہیں اب یہ فندے ہم اس سائیڈ لے آئیں سلائی کیونکہ ہم نے ڈیزائن کے ساب سے وہاں رکھی تھی ان فندوں کو جو فیفٹین فندے ہیں ایسے ہم سلائی میں ڈالتے ہوئے آگے تک لے جائیں گے ایسے اب ان فندوں کو بھی ہم ڈیزائن کے ساب سے ہی سیدھا بنیں گے کوئی ڈیزائن نہیں بنانا ہے ڈیزائن ہم نے فینش کر دیا ہے ان فیفٹین فندوں کو بھی سیدھا بنیں گے دیکھ فرنڈ فیفٹین فندوں کو سیدھا بن لیا جو ہم نے جہاں تھریڈ چھوڑا تھا اس کو ہم بائنٹ کر لیں گے اب پھر ہم نے اس سائٹ سے بھی فند اٹھانے ہے اس سائٹ سے فند اٹھانے ہے اس کو ہم سلائی میں لے آئیں گے فندوں کو جہی رہنے دیں گے اگر اٹھانے ہے تو جہاں سے بھی فندے اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک دو ایسے پورا اٹھانا ہے پورا اٹھائیے دو تین چار ایسے بھی فندے اٹھاتے اٹھاتے آکے بڑھ جیں گے لیکن ہم سیکنڈ سلائی لگائیں جہاں بھی اور 23 جہا 24 جتنے فندے بندے ہیں اٹھا لیں گے اس کو جوڑا جوڑا اٹھا رہے ہیں پوری چین پوری چین کو اٹھا رہے ہیں ایسے پھر آگے کی پوری چین سنگل پیس مت اٹھائیے کیونکہ ہول پڑ جائے گا اس میں جہاں اٹھا اٹھا بنتے تو ہم سنگل پیس اٹھا سکتے ایسے ہم نے ادھر کے پوری چین کے فندے اٹھا لینے اس لیے چین بنتی ہے ایسے کرتے کرتے ایسے پھر آگے یہ دیکھئے ہم نے فندے اٹھا لیے ہیں اب جہاں ہول بغیرہ دکھے گا اس کا فندہ بھی اٹھا لیں گے تو ہمارے اٹھونٹی فندے ہو جائیں گے ایسے اٹھا لیا جہاں دیکھئے اٹھا فندہ نکل چکا تھا اس کو ہم نے بھولنا ہے ٹھیک کر لیں گے اور باقی فندے ایسے ہی سیمپل بھول لیں گے تو ہم نے ایک روشیے پہ ہی اٹھا لیے تھے فندے اب ان 16 فندوں کو ہم سیدھا ہی بھول لیں گے 24 فندے اٹھائے ہیں ٹھیک ہے پورے فندے دیکھئے ایسے ہم نے فندے اٹھا لیں اب ہم نے پوری سیدھی سلائی بنا لی ہے اب ہم بیک سائیڈ سے بھی سیدھی سلائی ہی بنائیں گے تو جیسا فند ہے ایج سٹی چتار یہ اور باقی پوری سلائی ٹوٹل فندے ہم سیدھے بھونتے ہوئے ہم نے تھرڈ سلائی لگا لی ہے دو سلائی اس کے بیچ میں ہے تو تھرڈ سلائی سے ہم بنتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے اور ایسے پوری سیدھی سلائی ہی بنیں گے جو ادھر میں ایک لائن آئے گی یہ دیکھئے جہاں تک ہم نے بن لی ہے پوری اور اگر آپ نے سرکولر سلائی لانی ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اب ایک تھرڈ سلائی ہے تو اس سے ہم ادھر سائیڈ کو بھی اس سلائی سے بن لیں گے کیونکہ کئی میری بہنوں کے پاس سلائی سرکولر نہیں ہوتی تو وہ تین سلائی سے بھی بن سکتے ہیں آرام سے بنتے جائے سپیس بنتی جائے جیون جو بڑھتے جائیں آگے تیون تیون یہ اوپر ہوتا جائے ایسے جہاں سے بنتے ہوئے یہ بھی پورے فندے ہم نے لینے ہے جی دیکھ دیکھ جو اے فندے ہم نے ادھر ڈال کے رکھے تھے الگ سے ان کو بھی سیدھا بھول لیں ایسے دیکھ آپ دو سلائی سے بھول سکتے ہیں ایسے ہا فندے کر کے پھر جہاں سے ہم تھر سلائی لگ جو ہماری جہاں سے سٹارٹ ہوگی دھر سلائی لگ جن کے پاس جی والی سلائی نہیں ہے اب ہم اس پہ فندے ڈال کے آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک لائن ہماری بنگی ہے ایک لائن ہم نے اور بنانی ہے تو دو سلائی ہم اور بنائیں گے اب ہم سرکولر سلائی لگا لیں گے اگر آپ پہلے لگانا چاہتے ہو تو پہلے لگائی اگر آپ کے پاس ہے جی والی سلائی تو ورنہ آپ تین سلائی سے آرام سے بن سکتے ہیں تو ایسے ہم نے ایک ادھر سیدھی سائیڈ سے سیدھی سلائی پھر بیک سائیڈ سے بھی سیدھی سلائی بنانی ہے دیکھ ہم نے سرکولر سلائی لگا لی اسی سے اب ہم آگے بن سکتے ہیں آپ چاہیں تو تین سلائی سے بن سکتے ہیں تو جی پیر کی شیف بن کے آگی ہے آگے بھلائی اب ایک سلائی ایک لائن ہم نے بنائی ہے اب ہی ایک لائن اور بنیں گی تو ہم اسی سے پھر بننا سٹارٹ کریں گے اس سلائی کو ہم پیچھے کو ایسے کرتے گے اور اس سلائی سے پھر بننا سیدھا سٹارٹ کریں گے دیکھیں اس سلائی کو پھر اس ادھر سے کھیچ کر ان پھندوں کو اس سلائی پہ لانا ہوتا ہے جو اس پہ پھندے ہوتے ہیں اس ہی میں پیچھے کو جاتے ہو جو دیکھیں یہ پیچھے کو جا رہے ہیں اس سے ہم نے کیچ ہے پھندے کٹھے ہو گے اب جہاں سے پھر ہم اس سلائی کو ایسے لے لیں گے اور اس سے بننا سٹارٹ کریں گے تو ہم بیک سائیڈ سے سیدھی سلائی ہی بنائیں گے تو دو لائنے ہماری ادھر آ جائیں گے اگر دو لائنے ٹھیک رہی ٹھیک ہے نہیں تو دو سلائی اور بنائیں گے اس کے بعد ہم نے بلو کلر کو سٹارٹ کرنا ہے دو لائنے آگی ہے تو بس ایسے آپ نے پوری سلائی بنانی ہے یہ دیکھئے فرنڈ یہ بن کے ریلی ہوگی ہے ہم نے ایچھے سلائی بنا دی ہے تین لائنے ہے ایک دو تین اس کے آگے اب ہم نے نیچے پیر کو بلو کلر سے بننا ہے تو ہم یہ والا جو کلر ہے اوپر پیر کا جو لیک میں جائے گا بورڈر اس کے ساتھ کا ہی کلر اس میں لگائیں گے اور نیچے کا پیر بھونے گے تو جی رائٹ سائیڈ ہے تو رائٹ سائیڈ سے ہی ہم پیر لگا دیں گے تو ایک بار آپ دیکھ لیں جی کہ آپ کو پیر کیسا لگے گا اور ہم بتا بھی دیتے ہیں جیسے پیر ہے اس کو یہ جو لیندھ ہے یہ آپ اپنے بچے کے جا اپنے بھائی کے پاپا کے پیر کے اکور نہیں رکھ سکتے ہیں اگر لیڈیز بنا رہی ہیں دادی کے لیے نانی کے لیے لیڈیز کے لیے جگلز کے لیے تو آپ نے اس پیر کو بڑھانا ہے جیسے ہم نے ایک دو تین لائنے بنائی تھی اس کے بعد دو چار چھ آٹ دس اور گیارہ لائنے بنائی تو آپ جو بنایے ہیں گیارہ آپ بارہ بنا سکتے ہیں تیرہ بنا سکتے ہیں سات آٹھ نمبر والوں کے لیے اور یہ باقی سب سے ایک بنائی ہے فندے آپ بنا سکتے ہم نے 46 فندے ڈال لی تھے 47 فندے بنائے ڈیزائن کے حساب سے ایک ادھا فندہ بڑھانا پڑتا ہے تو اس حساب سے اگر آپ نے اے 50 فندے رکھ سکتے ہیں سات آٹھ نمبر ہو تو پانچ چھ والے کو آئے گی گررز کو آئے گی بوائز چھوٹے جو دس گیارہ سال کے اس کو آ جائے بڑے جو نیڈل ہے نا سرکولر اس تار کو کھیچنا پڑتا ہے تب یہ جو فندے پیچھے آئیں گے سارے فندے ہم نے پیچھے اس سلائی میں کرنے کیونکہ جہاں سے بننا ہے تو بننا سٹارٹ کریں گے تو کیسے کریں گے تو ہمیں دیکھئے سلائی پیچھے کرنی پڑتی ہے پڑ بن لیں گے اس سے اچھا تو تین سلائی سے بن لیجیے وہ بھی بہت فیتے مند ہے یہ تو ایک شوشے باجی ہے کہ ہاں ہمارے زیادہ فندے ہیں جا فندے نکل نہ جائیں جا ہمیں کوئی پرابلم نہ بننے میں تو ہم سہارا لیتے ہیں جا ہم آپ کو دکھانے کے سردی میں ویسے پائپ سی ٹائٹ ہو یا تھی ہے پلاسٹ کا ہے تو ہم جہاں سے اس تھریڈ کو لگا لیں جب اس تھریڈ کو لگائیں گے تو جی رائٹ سائیڈ ہے تین لائن ہے ایک دو تین تو ہم پھر سیدھا سیدھا ہی بننا ہے ایسے اس کو بائنڈ کر لیجئے اس کے ساتھ پنک والے کے اور اب پنک والے کو ہم چھوڑ دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ بائنڈ کر لیں تھوڑا سلائی کے لیے ہم رکھ لیں گے اور باقی کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ جب سلائی کریں گے تو تھریڈ بڑھتے جائیں دونوں طرف سے سیدھا سیدھا بننا ہے تو ایسی لائنے آئیں آگے تو پھر ہم کیا کریں گے اس بلو تریڈ سے ہم سکسٹین سلائیاں بنیں آٹھ لائنے تو جہ ہماری فرسٹ سلائی ہے دوسری طرف سے بھی ہم سیدھا ہی بنیں جو این لائنے یہ دیکھئے ہم نے بل لیا ہے پورا پارٹ کیسے بننا ہے کتنی لائنے ہے یہ جو تین لائنے ہم نے بنی تھی پہلے ایک کلر لگا کے چھے سلائی اس کے بعد ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ لائنے نائن لائنے بنی ہیں دیکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور نو نو لائن نے بن کر سیدھی سیدھی بنی ہے تو بیک سائٹ سے سیدھی سلائی آئی ہے اور ادھر سے اُلٹی سلائی دیکھ رہی ہے اب ہم اس کو بائن کریں گے پھر اس کی سلائی کریں گے تو ہم نے یہ سرکور سلائی میں ڈال ہوگا اس لئے آپ کو دکھا رہے ہیں اب ہم نے اس کو بائن کر نا ہے تو اس ہم دیکھ نائن لائن وں دھو دھو کئے کیا اور اس کو اس فند کو ادھر ڈال لیا ایسے ساتھ میں چین آئے گی جو کہ ہم سلائی میں ہماری ہیلپ کرے گی تو ہم جہاں سلائی کریں گے دبل کر پہلے ہم پورے فند بائن کر لیں دیکھ ہم نے بائن کر لیا ہے پورے پارٹ کو اب ہم اس کی سلائی کریں تو سلائی ہم نیچے سے کریں اور پھر سائی سے کریں پوری کی سلائی تو ایسے بن کے شیئ پائے گی تو سلائی کرنا آپ کو پتا ہے آنا چاہیے بہت ہی اچھے طریقے سے تو ہم جہاں سے لے جہاں تک سلائی کریں گے اور اتنے فندوں کو ہم گلائی میں سلائی کریں تو پہلے ہم جہ والی سلائی کر لیں جہاں ہماری چین جھڑتی ہے چین کو پکڑ کر ہم نے کیا کرنا ہے چین پکڑ نہیں ہے جو ہم بائنٹ کیا تھا اس کو اور ادھر والی چین ایسے ایسے بھی کر سکتے ہیں اور سیدھی سائیڈ سے سلنا ہے اپنے رائٹ سائیڈ سے ایسے اے لے کے اے والی چین ہے نا پھر آکھے کی چین اور ادھر بھی آکھے کی چین ایسے سلتے چاہئے بڑی سندر سل کر آئے گی ایسے دیکھے جب سلے گی لائنوں سے لائنیں مل جائیں جی دیکھئے ہم نے سل لی ہے جب اے فرنٹ کا بھاگ ہے تو فرنٹ کا بھاگ آٹھ ادھر لائنیں چین بچے اور آٹھ ادھر سولہ جا پندرہ جا چودہ ان کو ہم نے گلائی دینی ہوتی ہے تو کیسے یہ جو پیس ہے پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا ایسے اٹھاتے جانا ہر چین سے پندرہ اٹھاتے جانا ایسے 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 اکٹھا بھی اٹھا سکتے ہیں اور ایک اک کر کے بھی جو اکٹھا نہیں اٹھا سکتے چین وہ ایک چین اٹھائیے پھر دوسری ایسے پھر تیسری ایسے اٹھاتے اٹھاتے پوری چین اٹھا لیجئے گلائی میں ہم سب ہی چین کو اٹھا لیں گے اٹھا لیں گے ہے ایسے کیچ دیا گلائی آگی جو دیکھئے اب ایک بار اور نکال دیجئے اسی میں سے ایسے یہ نکال لیتے نا اپنے فندے اسی میں سے ایک بار اور نکال دیجئے پھر نیچے کو آ کر اس کو پکا کر دیجئے جہاں پہ اور اس فندے تھرڈ کو کار دیجئے اور جے دیکھئے گلائی دکھانی تھی ہم نے آپ کو جے گلائی آئی ہے وہ سندر بن کے آئے گی گلائی جب پیر میں پہنے گے تو اس کی گلائی اپنے آپ آ جائے گی جے دیکھئے ایسے اب ہم نے ادھر سائٹ کی سلنی ہے اوپر والی لیگ کو سلنا ہے علاق کلر سے اس کو علاق کلر سے اور اس کو علاق کلر سے تو جہاں ہم چھے فندوں کی گلائی دے سکتے ہیں تین ادھر تین ادھر تو ٹوٹل چھے چین گل لیجئے اور چھوٹی سی گلائی جہاں بھی دینی ہے ہم ہم نے تو چلیے پہلے جے سل لیتے ہیں جے دیکھئے ہم نے ایک بیک سائٹ سے سل دیا ہے پورا کتنی لگ تک جائے گا اتنا جب پیر میں بچہ پہنے گا لڑکیاں پہنے لڑکے پہنے جیرز کے لیے بنا سکتے ہیں اور نیچے کا بیس دیکھئے ایک گلائی دی تھی ہم نے اور جہاں بھی اور آگے کا ایک ڈزائن دیکھئے ایک دو تین لائنیں آ رہی ہیں اور تین لائنیں ادھر ہیں تین ہی ادھر ہیں تو ایسے آپ ڈزائن بنا کر بڑی سندر سی لگ والی بھوٹ بنا سکتے ہیں اگر اور بڑی بنانی ہے تو بھندے زیادہ رکھئے اس کی لیندھ زیادہ کر لیجئے جتنی ڈپی ہم نے ڈال لی ہے اس سے دو ڈپی اور زیادہ ڈال لی ہے جہاں ہم نے ایک دو تین فول بنائے ہیں آپ زیادہ بنا لیجئے کیونکہ یہ لیندھ بھی تو چاہیے نا جانس کے لیے جانگلز کے لیے جان نائن نمبر ایٹ نمبر ٹین نمبر اسی صاحب سے آپ فندے بڑھا لیجئے کئی میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں نائن نمبر ہی چاہیے آپ دوبارہ بناو کئی بہنیں کمنٹ کرتی ہیں کہ ہمیں آٹھ نمبر چاہیے دوبارہ بناو ہم نے پانچ اور چھے نمبر کی بنا دی ہے یہ دیکھئے ہے نا تو آپ اسی صاحب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جنوری نہیں ہے کہ ہم تین پارٹ بنائیں جا چار چار نمبر والوں کے لیے بھی بنائیں پانچ چھے ساتھ تو کتنی ویڈیو بنائیں گے یہ تو آئیڈیا لینا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بنانا ہے جانس کے لیے جان بڑا بوٹ بنانا ہے اور لیندھ کے لیے تو اتنا ہی آپ تھوڑا زیادہ بن لیجیے اور نیچے کی جو ہم نے نائن لائنیں بنائی ہے پھر جوڑا ہے تو نائن لائنیں نہیں بنائی ہے آپ ٹویلو بنا لیجیے ٹین بنا لیجیے ٹھوٹین لائنیں بنا لیجیے سلائیاں بڑھ جائیں گی اور یہ چیز بھی بیر کی سپیس بڑھ جائے گی تو اسی صاحب سے آپ نے بنانا ہے تو اگر آپ کو یہ لیگ والا بوٹ اچھا لگا ہو تو ہمیں لائک اور کمنٹ جرور کریں جذبیر کریشن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اور نئے نئے بوٹ ساکس لے کے آئیں ابھی ہم نے بنا رہے ہیں لیڈیز کے لیے جیڈز کے لیے بوائز کے لیے گرز کے لیے تو چلیے فرینڈ پھر ملتے ہیں کسی اچھے سے پروجیکٹ کے ساتھ کسی اچھے ڈیزائن کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھیں اپنے پروار کا دھیان رکھیں خوش رہیں آباد رہیں تھینکیو